کو میرا سلام پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست ساتھی بزرگ بچے سب خیر وافیت سے ہوں گے دوستو میں آج آپ کے لیے یوٹیوب کے سے متعلق جو ہے بہت ہی ایک دلچسپ اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک آپ کے سامنے لائے ہوں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا یوٹیوب پر انیشیلی ارلی بیوز اور واش آورز کیسے لے سکتے ہیں اس کا بہت ہی آسان فارمولہ ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو یوٹیوب پر اپنا چینل ابھی نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو نیا چینل شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ چھوٹی سی ٹپس جو ہیں وہ میں دوں گا اور ان ٹپس کو اور ان ٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے چینل کو انیشیلی ارلی جو ہے وہ ویوز ویوز اور واش ٹائمز آپ لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یوٹیوب چینل بناتے ہیں انہیں فوری طور پر جب ویوز نہیں ملتے یا واش ٹائم ان کا نہیں بڑھتا تو وہ دل برتاشتہ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر آپ یوٹیوب پر اگر اپنا ایک چینل بناتے ہیں اور اس پر آپ مناسب ویڈیوز اپنی ڈالتے ہیں جن کے کی ورڈز اچھے ہوتے ہیں ٹائگز اچھے ہوتے ہیں اور اس کا کانٹیٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو لازمی طور پر یوٹیوب کا الگوریثم جو ہے اس آپ کی اس جو قاوشیں ہیں جو آپ نے کوششیں کی ہوتی ہیں ان کوششوں کو وہ ضرور جو ہے وہ آپ کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے صرف تھوڑا سا آپ کو اس کو سمجھنے کی دیر ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں یوٹیوب کے الگوریثم کو سمجھ جائیں تو آپ آسانی سے جو ہے وہ فوری طور پر جیسے ہی آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو ویڈیوز بھی آ جائیں گے اور واش ٹائم بھی آ جائے گا سبسکرائبر جو ہے وہ آپ دیکھیں سبسکرائبر کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ سے محبتیں کرنے والے لوگ کتنے ہیں آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ اپنی پہچان کرائیں گے لوگوں کو تو آٹومیٹکلی آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے انیشیلی سٹارٹ کیسے لینا ہے تو انیشیلی سٹارٹ کرنے کا ایک بہت ہی آسان فارمولا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ نے پانچ ویڈیوز اپنی بنانی ہے اور بہترین ویڈیوز بنانی ہے آپ کو اپلوڈنگ ویڈیوز کو اپلوڈنگ کرنے کی فکر نہیں کرنی ہے آپ کو زیادہ فکر کرنی ہے کہ آپ نے ویڈیوز اچھے سے اچھی بنانی ہے جس کا کانٹینٹ بہت ہی زبردست ہو اس پہ آپ سوچیں دس دن سوچیں پندرہ دن سوچیں ایک مہینہ سوچیں جب آپ ایک مہینہ سوچ کر بہت اچھا کانٹینٹ بہت اچھا ٹاپک چاہے وہ نیوز سے ہو چاہے وہ انٹرٹینمنٹ سے ہو چاہے وہ ٹیک کے حوالے سے ہو آپ پہلے سوچیں بہت غور و فکر کریں اس کے بعد اپنی پانچ ویڈیوز بنائیں لگاتار لیکن بہت ہی اچھے کانٹینٹ کے ساتھ جب ویڈیوز تیار ہو جائیں ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے ویڈیوز کا بیک گراؤنڈ ویڈیوز کی وائس جو یوٹیوب پارٹنر پروگرام ہے اس یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں اس سے وائلیٹ نہیں کرنا آپ نے وائلیشن جو ہے اس میں سخت منع ہے وائلیشن نہیں کرنی آپ نے کسی بھی قسم کی تو یوٹیوب کے جو آپ نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے اس ایگریمنٹ میں جو بھی چیزیں آپ نے ان کے ساتھ سائن کی ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو وائلیٹ نہ کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں پانچ ویڈیوز آپ بنائیں پانچ ویڈیوز جب آپ بنا لیں اس کے بعد ان ویڈیوز کو ایک ایک کر کے اپلوڈ کریں لیکن اپلوڈ کرتے ہوئے اس کے کیورڈز اس کے ہیشٹیگ اس کے ٹیکس یہ سارے ٹاپ کلاس کے ہونے چاہیے ہیشٹیگ کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بہت سارے ہمارے جو ٹیک کے دوست ہیں تقریبا پورے پاکستان کے بلکہ پورے ورلڈ کے اور ٹاپ کلاس کے جو کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ان سب نے اپنے طریقے بتائے ہوئے ہیں آپ ان کے طریقے سے اپنے ٹیکس تلاش کر سکتے ہیں اپنے کیورڈز تیار کر سکتے ہیں خود تیار کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایسی ویب سائٹس ہیں ایسے سسٹم ہیں جہاں سے وہ خود بخود کریئٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ٹیکس کیورڈز ہیشٹیگس ٹاپ کلاس کے جو ہیں وہ سیلیکٹ کریں ان ویڈیوز کے مطابق جو ویڈیوز آپ بناتے ہیں ان کے مطابق اپنے ہیشٹیگ بغیرہ اچھا اس میں ایک کام آپ نے کرنا ہے یہ فارمولا آپ یاد رکھیں ہیشٹیگ صرف یوٹیوب کے لیے آپ کا ایک بیک لنک ہے آپ دیکھیں کسی بھی بڑے جو یوٹیوبر ہیں جتنے بھی ورلڈ کے ان کو آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز کو آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز کے ٹائٹل کے اوپر تیم بلو کلر کے ہیشٹیگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کسی بھی اس بلو کلر کے ہیشٹیگ پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ ڈائریک پیج پہ چلے جائیں گے اس کے چینل پہ نہیں جائیں گے آپ اس کے پیج پہ چلے جائیں گے پیج پہ جب جائیں گے تو آپ اس کے لیے آپ سرچ کر رہے ہیں یعنی آپ اس کے جب ہیشٹیک کو کلک کرتے ہیں تو آپ اس کے پیج پہ چلے جاتے ہیں اور سرچ کر کے اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر ہم ڈاریک اس کے چینل پہ جاتے ہیں تو چینل تھرو ہو جاتا ہے وہ تو ہیشٹیک اس لیے لگائے جاتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے تین ہیشٹیک جو کامون ہو آپ کی ہر ویڈیو کے نیچے وہ تین ہیشٹیک لگے ہونے چاہیے وہ ہیش ٹیک جیسے کو کلک کرے گا وہ یوٹیوب کے پیج پہ جائے گا اور یوٹیوب کے الگوریتم میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ اپنی ویڈیوز پر ایک جیسے ٹیک لگاتے ہیں تو وہ اس کا الگوریتم آپ کی ویڈیوز کو آٹومیٹیکلی ایک پیج پہ جمع کر لیتا ہے چینل پہ تو وہ ہوتی ہیں وہ تو آپ نے اپلوڈ کی ہیں چینل پہ لیکن جب ہیش ٹیک لگاتے ہیں ایک جیسا ہیش ٹیک جیسے فرض کریں میرے چینل کا نام اتبا ٹیک ہے تو میں اپنی ہر ویڈیو کے نیچے ٹائٹل میں اتبا ٹیک ہیش اتبا ٹیک لکھتا ہوں تو اتبا ٹیک لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے کسی دوست کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں اس کو لنک نہیں بھیجتا میں اس کو اپنا ہیش ٹیک بھیجتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اس ہیش ٹیک کو آپ یوٹیوب کی سرچ میں لکھیں جیسے ہی آپ لکھیں گے کلک کریں گے تو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی میرا وہ پورے پیج پہ یوٹیوب کے الگوریثم نے میری ان تمام ویڈیوز کو اس ایک پیج پہ ہیش اتبا ٹیک کے پیج پہ جمع کر دیا ہے تو وہاں سے وہ میری کوئی بھی ویڈیو کلک کر کے دیکھ سکتا ہے تو اس میں جو میرے پاس جتنا بھی ٹریفک آئے گا وہ سرچ کے ذریعہ آئے گا یعنی میرے چینل کے ذریعہ نہیں آئے گا میرے سرچ کے ذریعہ آئے گا تو آپ جب آپ پانچ ویڈیوز بنا لیں اس میں اس طرح ہیش ٹیک ٹائٹل میں تین ہیش ٹیک لکھ دیں ہیش ٹیک لگنے کے بعد آپ مکمل ایک سسٹم بنا لیں کہ آپ اپنی ویڈیوز اپلوٹ کرنے سے پہلے اپنے چار پانچ دوستوں کو یہ ریکویسٹ کریں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایک چینل بنایا ہے اور اس چینل پہ میں اپنی ویڈیوز اپلوٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا ہیش ٹیک بھیج رہا ہوں آپ اس ہیش ٹیک کو یوٹیوب کی سرچ میں ڈال کے سرچ کریں میرا پیج آ جائے گا وہاں سے آپ میری ویڈیو کلک کریں تو اس طرح کیا ہوگا کہ انیشلی ارلی ایک دم سے جیسے ہی آپ ویڈیو اپلوٹ کریں گے آپ کے دوست آپ کے ہیش ٹیک کو کلک کریں گے وہ سرچ میں آپ کا چینل یہ آپ کی ویڈیو سرچ میں آئیں گی اور آپ کا آٹومیٹکلی ریل ٹائم بڑھنا شروع ہوگا ویو بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کا واش ٹائم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا جب واش ٹائم انیشلی بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں اور آپ کے دوست اگر آپ کی ویڈیوز کو زیادہ ٹائم تک دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ کی دس منٹ کی ویڈیو ہے وہ آٹمنٹ دیکھتے ہیں نو منٹ دیکھتے ہیں دس منٹ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آڈینس ریٹینشن بڑھتا ہے وہ گراف آپ کا اوپر جاتا ہے جب وہ گراف آپ کا اوپر جاتا ہے تو یوٹیوب کا الگوریثم اس بات پہ مجبور ہے اس کو ایسے یوٹیوبرز جن کا آڈینس ریٹینشن زیادہ ہوتا ہے انیشلی ایک دم سے تو الگوریثم اس کے سسٹم میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ان ویڈیوز کو جن کا گراف بہت زیادہ اوپر جاتا ہے انیشلی دو چار چھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو پانچ چھے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پورا پورا دیکھتے ہیں آٹومیٹکلی اس کا گراف اوپر جاتا ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ وہ رینکنگ میں ٹاپ میں آ جاتی ہے جب پیج کھلتا ہے تو اوپر کی دو چار لائنوں میں آپ کی ویڈیو نظر آ رہی ہوتی ہے پوری ورلڈ میں جو بھی یوٹیوب کھولے گا آپ کی ویڈیو اوپر ٹاپ پہ اچھے ٹیگ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہوں گے اچھے کی ورڈ استعمال کیے ہوئے ہوں گے اور انیشلی اس کو پشک کیا ہوگا ایکسلریٹ کیا ہوگا آپ کے دوستوں نے اس کو دو چار پانچ دوستوں نے آپ کی ویڈیو کو کلک کیا ہوگا دیکھا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی آرڈیو ریٹینشن آرڈینس ریٹینشن اس کا بڑھتا ہے گراف اس کا اوپر جاتا ہے تو الگوریتم مجبور ہے اس بات پہ کہ اس کو وہ ویڈیو کو اٹھا کے اوپر رکھنا پڑتا ہے اس کو وزید پش کرنا پڑتا ہے آپ کے دوست ایکسلریٹ کریں گے آپ کی ویڈیو کو جو بھی ویڈیو گی اور ایسا بھی ہوتا ہے باس ٹائم کہ اگر آپ نے پانچ ویڈیوز ڈالی ہیں اور وہ پانچوں جو ہیں وہ رینکنگ میں اوپر جا رہے ہیں آپ کے سارے دوست باری باری ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پانچوں ویڈیو تو آپ کی پانچوں ویڈیو رینکنگ میں ایک ساتھ نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھیں اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کی ویڈیوز اوپر نظر آ رہی ہوگی تو کیا ہوگا کہ انیشیلی آپ جو ہے آپ کا مورال بلند ہوگا آپ دل برداشتہ نہیں ہوگے آپ کو آٹومیٹکلی ویوز اور واش ٹائم نظر آنا شروع ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا جب آٹومیٹکلی واش ٹائم نظر آنا شروع ہوگا ویوز بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی ویڈیو رینک کر کے پیج پہ سامنے آنی شروع ہو جائے گی تو ہر ایک آدمی چاہے آپ کا اگر کونٹینٹ اچھا ہے تو وہ اس کو کلک کرے گا آپ کا تھم نیل بہت اچھا ہے آپ نے تھم نیل کا بھی بہت خیال کرنا ہے حد درجے تھم نیل ٹیگ کی ورڈ ٹائٹل ڈسکرپشن یہی ساری چیزیں اس کے علاوہ کونٹینٹ اس کے علاوہ تھم نیل آپ کا بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور تھم نیل میں آپ کی پکچر ایک لگی ہونی چاہیے بہت ہی دھاسو ٹائپ کی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دوست جب اس اس کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کریں گے جب اس کو ایکسلریٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کے ایکسلریٹ کرنے کی وجہ سے یوٹیوب کا الگوریثم آپ کی ویڈیو کو اور ایکسلریٹ کرے گا وہ اس کو اور اوپر رینکنگ میں لے کے جائے گا کیونکہ انیشلی ایک دم سے کیونکہ گراف جو ہے وہ ویورز کتنے ہیں اور انہوں نے کتنی کتنی دیر دیکھا تو وہ آٹومیٹکلی شروع میں انسٹنٹ جو ہے تین چار پانچ چھے گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ ویڈیو رینکنگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور جب وہ اوپر چلی جاتی ہے اوپر پیج کے سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہر آدمی اس کو کلک کرتا ہے کہ یار کیا چیز ہے اس میں اور آپ کا کونٹینٹ اچھا ہوگا تو جو ویوز ہیں یا جو کلک کرتا ہے وہ اس پہ ریٹین کرے گا اس کو تھوڑی دیر رکھے گا دیکھے گا کہ یار یہ نیا آدمی ہے نئی ویڈیو ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے جو ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے جو فوراں پورے ہو جائے گا وہ نہیں پورے ہوگے لیکن آپ کا چہرہ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوگا ہر یوٹیوبر جو یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارا سارا دن یوٹیوب دیکھتے ہیں ان کے سامنے آپ کا چہرہ بار بار آئے گا بار بار آئے گا جیسے وہ کلک کریں گے پیج پہ آپ کا چہرہ بار بار آئے گا جب چہرہ بار بار آتا ہے تو ایک پیچان بنتی ہے آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے چہرے کی شنسائی ہونی شروع جاتی جب آپ کی شنسائی ہونا شروع ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی پھر آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ کا کونٹینٹ اچھا ہوگا آپ سے محبت کرنے والے آپ کی آواز سننے والے آپ کا لہجہ سننے والے آپ کی الفاظ سننے والے آپ کا چہرہ دیکھنے والے بہت سارے لوگ اس محول میں آ جائیں گے اس معاشرے میں آ جائیں گے اور آٹومیٹکلی پھر وہ گروہ ہونا شروع ہوگا آپ کا چینل تو ہر ایک جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کا چینل اسی طرح گروہ ہوا ہے اگر وہ بلکل جو ساف ستھرا چینل جنہوں نے بنایا ہے اور ساف ستھرا کام کر رہے ہیں میں بہت اچھے اچھے یوٹیوبرز ہمارے پاس پوجود ہیں جو ساف ستھرا کام کر رہے ہیں بلکل لیگل طریقے سے وہ ویوز بھی لیتے ہیں ان کے چینل پر ٹرافک جو ہے بلکل لیگل طریقے سے آتا ہے تو آپ کا کنٹنٹ سٹرونگ ہو آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں یوٹیوب چینل بنالیں سر پہلے آپ پوری ایک پلاننگ کریں پوری پلاننگ کر کے پانچ ویڈیوز بنائیں اور ان ویڈیوز کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ ڈالیں انشاءاللہ آپ کو ویوز بھی ملیں گے آپ کا واش ٹائم بھی بڑھے گا اور اس میں ذرا حوصلہ رکھنے کی بات ہے آپ کو حوصلہ رکھنا پڑے گا آپ اور یاد رکھیں میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیوز ڈالنے کے بعد اکثر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور انالیٹک کھول کے اپنا سارا سارا دن دیکھتے رہتے ہیں تو ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں کیوں کہ آپ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں گے آپ انالیٹک بلکل نہ دیکھیں پاکستان میں دن کو دو بج کر آدھے منٹ پہ یعنی دو بج کر ایک منٹ پہ آپ سارا دن نہ دیکھیں آپ ویڈیوز ڈالنے پہ توجہ دیں اپنی محنت ساری سکرپ لکھنے پہ کریں اپنی ویڈیوز ساری آپ کا کیمرہ اچھا ہونا چاہیے آپ کا مائک اچھا ہونا چاہیے آپ کے تھم نیل اچھا ہونے چاہیے آپ کی ایڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے یہ سارے کام پہ توجہ دیں انیلیٹک دیکھنے پہ توجہ نہ دیں دو بج کر ایک منٹ پہ دن کو دو بج کر ایک منٹ دو پی ایم پہ آپ کلک کریں گے تو جو پلاسٹ پچھلے چوبیس گھنٹے میں جتنا بھی ٹریفک آپ کے چینل پہ آیا ہوگا جتنے ویوز آئے ہوں گے جتنے سبسکرائبر آئے ہوں گے جتنا واش ٹائم آپ کا بڑا ہوگا وہ ڈیلی آپ کو پتہ لگتا رہے گا اور آپ اس کا ایک چارڈ بنا لیں اپنے پاس آپ ریجسٹر میں لکھتے رہے کہ بھائی کل میرے پاس اتنے ویوز تھے اتنا واش ٹائم تھا اتنے سبسکرائبر تھے آج دو بجے میں نے دوبارہ اس کو جب اپ ڈیٹ کیا کیونکہ یوٹیوب پاکستان میں دن کے دو بجے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہے تو دو بج کے جیسے ہی دو بجے سے سوئی ایک سیکنڈ اوپر ہوتی ہے ٹک سے آپ کا انیلیٹک میں آپ کا سار اپ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ پچھلے چوبیس گھٹے جو گزر گئے ہیں اس میں کتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں کہاں کہاں سے دیکھیں کونسی کنٹری سے دیکھیں بچوں نے دیکھیں عورتوں نے دیکھیں وہ سار آپ کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے آپ اپنا انیلیٹک اس وقت چیک کیا کریں اس سے پہلے آپ بار بار آپ ذہنی طور پر پریشان ہوگے آپ ٹینشن میں رہیں گے ہر وقت تو ٹینشن میں نہ رہیں اپنی جتنے بھی ذہنی طرح ہوگا اس کو ریلیف ہو کر بلکل سکون سے آپ اپنی ویڈیوز پر توجہ دیں تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں آپ اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس پہ کامیاب ہوں گے باقی رہ گیا آپ محنت کریں ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے محنت کیے محنت کرنے کے بعد اسے اس کا سلح ملا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کا سلح نہیں ملتا اس کا سلح اگر آپ محنت کر رہے ہیں سچے دل سے محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا سلح ضرور ملے گا اور میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست جو ہیں وہ محنت کریں گے اور شارٹ راستہ پکڑنے کی کوشش نہ کریں ہمیشہ گراس روٹ سے جو بھی چیز اوپر جاتی ہے وہ گراس روٹ سے اوپر کی طرف جاتی ہے ایک دم سے آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے لیڈر کے اوپر جب ایک دم سے کوئی جمپ کرتا ہے تو وہ گرنے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے گراس روٹ سے آپ اپنے پیر جمعیں یوٹیوب پہ محنت کریں یوٹیوب ضرور دیکھتا ہے کہ اس شخص نے کتنی محنت کیے اور اس میں صرف تھوڑ اسی ٹیکنکس ہوتی ہیں اپنا دماغ استعمال کرنے کی دیر ہوتی ہے آپ نے اپنا دماغ استعمال کیا آپ نے بہترین کانٹنٹ ابھی آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ آپ کا کانٹنٹ جو ہے آپ کا ٹاپک جو ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے آیا آپ نیوز کا چینل چلا سکتے ہیں آیا آپ بلوگ بنا سکتے ہیں آیا آپ ٹیک پہ کام کر سکتے ہیں آیا آپ کوئی لیکچر دے سکتے ہیں آیا آپ کوئی گانے بجانے کا کر سکتے ہیں یا کوئی کامیڈی چینل چلا سکتے ہیں تو جو بھی چیز چلانا چاہے وہ آپ کی صلاحیت پر آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بروئکار لاتے ہوئے آپ ویڈیوز ڈالیں اور انیشلی ویڈیوز پانچ ویڈیوز ڈال کے آپ اس پر تجربہ کر لیں آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیکس اچھے ہوں گے آپ کی کی ورڈ اچھے ہوں گے اور آپ کا تھم نیل اچھا ہوگا آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا تو آٹومیٹیکلی جب آپ کے دو چار پانچ دوست ان ویڈیوز کو انیشلی ڈالتے ہی جیسے ہی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں آپ کے دوست ان کو مختلف جگہوں پہ آپ اپنے دوستوں کو ہیشٹیک دے دیں اور وہ ہیشٹیک جو ہے وہ یوٹیوب کے سرچ کولم میں لکھ کے سرچ کریں تو آپ کی ویڈیوز جو پانچ ویڈیوز ڈالی ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گی ان کو سرچ کر کے دیکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز بھی بڑھنا شروع ہوگا ویڈیوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ ظاہر ہے چار پانچ دوست آپ کے سبسکرائب بھی کریں گے تو اتنا تو آپ کا سوشل ایکٹیوٹیز آپ کی ہوں گی آپ کے جاننے والے ہوں گے آپ کے کلاس پیلوز ہوں گے آپ جہاں کام کرتے ہیں آپ کے کلیکس ہوں گے آپ کے ساتھی ہوں گے تو تیس چالیس پچاس سبسکرائبر تو آپ کو ایسے ہی مل جائیں گے جو آپ کے اپنے فیملی میمبرز ہوں گے اپنے آپ کی گیہدرنگ کے لوگ ہوں گے تو وہ سبسکرائب بھی ہو جائے گا ووچ ٹائم بھی ملے گا لیکن انیشلی آپ کو ایکسلریٹ کرنا ہے اپنے چینل کو اپنی ویڈیوز کو ایکسلریٹ کرنا ہے باقی کام یوٹیوب پہ چھوڑ دیں یوٹیوب کا الگورثم آٹومیٹکلی آپ کی جو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے دوستوں نے دیکھی ہوں گی انیشلی ایک دم سے دو چار چھے گھنٹے کے اندر اندر ان ویڈیوز کو یوٹیوب اٹھا کے اوپر ٹاپ پہ لے آئے گا لیکن شرط اس کے لیے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائیے کہ آپ کا تھامنیل آپ کے ٹیکس آپ کے کی ورڈ آپ کی ویڈیو کوالیٹی سب بہترین ٹاپ کلاس کی ہونی چاہیے اور اس ٹاپ کلاس کی بنانے کے لیے آپ کو چاہے ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے چاہے دو مہینے آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑے آپ اس کی تیاری کریں تو اسی کے ساتھ میں آج کا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں بیل بٹن کو پوش بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ